عام آدمی پارٹی کے راجی سبا سانسس سنجے سنگھ فلال ایڈی کی پانچ دن کی ریمانڈ پر ہے لمبی پوچھتا آج کے بعد پرورتن ندیشالے نے انہیں گرفتار کیا اس سے پہلے ایڈی عام آدمی پارٹی کے نیتا منی سی سودیا کو بھی گرفتار کر چکی ہے دونوں نیتاؤں کی گرفتاری دلی کے کتھچ شراب گھوٹالا معاملے میں ہوئی ہے ایڈی کا آروپ ہے کہ شراب وکریتاؤں کو انوچت لاپ پہنچانے کے لیے نئی شراب نیتی میں من مطابق بدلاؤ کیے گئے ایڈی کا دعویٰ ہے کہ اس پوری پرکلیا میں نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان ہوا بلکہ کروڑوں روپے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو دیئے گئے جس کا استعمال پارٹی نے چناؤں میں کیا جب سی بی آئی نے پہلی بار اس معاملے میں سترہ اگز دوہزار بائیس کو ایف آئی آر درج کی تھی تو صرف عام آدمی پارٹی کے نیتا اور اس سمیں دلی کے مکہ منطری کی کرسی پر رہے منی سی سودیا کو آنے چودہ لوگوں کے ساتھ ابیوکت بنایا گیا تھا اس وقت تک کثت شراب گھوٹالے کی آنچ راجے سبا سانسس سنجے سنگھ تک نہیں پہنچی تھی بعد میں جب ایڈی نے چار شیڑ دائر کی تو پہلی بار سنجے سنگھ کا نام اس میں سامنے آیا حالانکہ بعد میں ایڈی نے مانا کہ انہوں نے گلتی سے راہل سنگھ کی جگہ سنجے سنگھ کا نام لگ دیا اس سے سنجے سنگھ بڑی راحت اس سمیں ملی تھی لیکن اب اس معاملے میں ایک ابیوکت دینیش اروڑا کے ایک بیان نے ان کی مشکلیں بڑھا دیئے سوال ہے کہ آخر دینیش اروڑا کون ہے اس معاملے سے ان کا کیا لینا دینا ہے اور ان کے کس بیان سے نہ صرف سنجے سنگھ بلکہ عام آدمی پارٹی کو بھی مشکل میں مشکل کا سامنہ کرنا پڑھ رہا ہے آپ کو ساری باتیں اس ایکسپلینر میں بتاتے ہیں کتھیج شراب گھوٹالے کے سمبند میں درج ایف آئی آر میں سی بی آئی نے دینیش اروڑا کو ابھیوکت بنایا تھا ان کی پہچان رادہ انڈسٹریز کے ندیشک کے طور پر بتائی گئی ایف آئی آر میں دینیش اروڑا کو منی سی سودیا کا قریبی سہیوگی بتایا گیا سال انیس سو نینی آنوے میں دینیش اروڑا نے پوجہ سے شادی کی تھی ایک انٹرویو میں دینیش اروڑا نے بتایا تھا کہ سال انیس سو بانوے میں ایک شادی کے فنکشن میں ان کی دوستی پوجہ سے ہوئی تھی اس وقت وہ باروی کلاس میں تھے ان کے مطابق دوستی پیار میں بدلی اور بیس سال کی ان میں ہی پوجہ سے انہوں نے شادی کر لی شروع میں دینیش اروڑا کپڑے کا بزنس کرتے تھے لیکن دوہزار آٹھ میں انہوں نے اپنے سپنے کو سچ کرنے کا اٹھانا دینیش کا سپنا فوڈ اور بریوریج انڈسٹریز میں جانے کا تھا وہ دیش کے علاگ علاقوں میں اچھے مہنگے ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے تھے سال دوہزار نو میں دینیش اروڑا نے دلی کے ساؤتھ انکسٹینشن میں چرچت ریسٹورنٹ پنڈ بلوچی کی فنچائزی لی اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دو سال بعد انہوں نے خود کا ایک برینڈ بنایا جسے انہوں نے نام دیا یہ ریسٹورنٹ انہوں نے دلی کے پہنش علاقے ہوج خاص میں شروع کیا اس کے بعد سال دوہزار چودہ میں لائٹس کیمرہ ایکشن دوہزار پندرہ میں انپلگ کوٹیار دوہزار سولہ میں بومبے وار اور سال دوہزار اٹھارہ میں سواد اور دوہزار انیس میں لا روکا جیسے مہنگے ریسٹورنٹ شروع کیے سال دوہزار بیس میں دلی سرکار نے شراب مافیاں پر نکیل کسنے اور راجت سے بڑھانے کے عدیشے سے نئی شراب نیتی پرستاویت کی اور سترہ نومبر دوہزار اکیس کو اسے لاغو کر دیا نئی آپکاری نیتی کے تحت دلی کو بتیس زونس میں باٹا گیا اور ہر زون کے حساب سے تائے شراب کی دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی نئی نیتی میں شراب کے کاروبار سے دلی سرکار نے خود کو الگ کرتے ہوئے یہ دکانیں نیجی ہاتھوں میں سوب دیں اس کے علاوہ شراب بیچنے والوں کو کئی طرح کی چھوٹ دی گئی جولائی دوہزار بائیس میں دلی کے مکھے سچیو نریش کمار نے اپراج جپال کو ایک ریپورٹ سوپی جس میں منیسی سودیا پر کمیشن اور رشوت کے بدلے شراب وکریتہ لائسنس دھارکوں کو انوچت لاب دینے کا آروف لگایا گیا ریپورٹ ملنے کے دو ہفتوں بعد ہی اپراج جپال نے معاملے میں سی بی آئی جانچ کی سفارش بھی کی تھی اور تیس جولائی دوہزار بائیس کو یہ آم آدمی پارٹی نے نئی آپکاری نیتی کو واپس لینے کی گوشنا کر دی سی بی آئی نے پتر لکھے جانے کے کچھ ہی دن بعد یعنی سترہ آگز دوہزار بائیس کو منیسی سودیا اور چودہ انہیں لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور انہی پندرہ لوگوں میں ایک نام دینیش اروڑا کا بھی تھا ایڈی کا آروپ ہے کہ دینیش اروڑا کی مدد سے منیسی سودیا اور سنجے سنگھ نے شراب کاروباریوں سے پیسے لیا اور ان کا استعمال چناؤں میں کیا کتھیج شراب گھوٹالا معاملے میں پرورتن ندیشالے نے دینیش اروڑا کو آپسرکاری گواہ بنا لیا ہے اور ان کے ہی ایک بیان کے چلتے سنجے سنگھ کو جیل جانا پڑا ہے جب ڈلی کے راؤج ایونیو کوٹ میں سنجے سنگھ کے ریمانڈ کو لکر سنوائی ہوئی اس دوران ایڈی نے آروپ لگایا کہ ابھیوک تو دینیش اروڑا نے سنجے سنگھ کے گھر پر دو کروڑ روپے دیئے تھے اس کے علاوہ سنجے سنگھ نے انڈو سپیرٹس کمپنی سے ایک کروڑ روپے لیے تھے کوٹ میں ایڈی کے وکیل نے کہا کہ یہ پیسے سنجے سنگھ کے گھر پر دیئے گئے تھے اور دینیش اروڑا نے اس بات کی پوشٹی کی ہے وہیں سنجے سنگھ کے وکیل موہت ماتھر کا کہنا ہے کہ دینیش اروڑا کئی بار اپنے بیان بدل چکے ہیں ان کا آروپ ہے کہ دینیش اروڑا پرورتن ندیشالے کے اشارے پر اپنے بیان بدل رہے ہیں تاکہ سنجے سنگھ کو فسایا جا سکے سنجے سنگھ کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں ابھیوکت سے سرکاری گواہ بنایا گیا ہے ایسے میں ان پر کیسے بشواس کیا جا سکتا ہے اور اس ماملے میں ایڈی دینیش اروڑا کے بیان پر بہت زیادہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اس سے پہلے تک دینیش اروڑا نے کبھی بھی کتھت شراب گھوٹالے میں سنجے سنگھ کا نام اپنے بیان میں نہیں لیا تھا جانکاروں کا ماننا ہے کہ سنجے سنگھ کی گرفتاری اروند کیجری وال کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے کیونکہ چنانوی رن نیتی بنانا اور اسے لاغو کرنے میں سنجے سنگھ کی بڑی بھومی کا تھی وہیں دوسری طرف بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے دلی میں پوسٹر لگا کر سرکاری گواہ کی گواہی کے بعد کیجری وال سے اس تیفے کی مانگ کی ہے یہ پوری لڑائی جو ہے اس کا ایک راجنیتک پہلو دکھائی دیتا ہے لیکن دینیش اروڑا اس میں ایک بڑا کریکٹر ہے جن کو پہلے آروپی بنایا گیا اب آپ نے ان کی کہانی بھی سمجھ لیے کیسے ریسٹورنٹ کی چین ایک کے بعد ایک وہ بڑاتے چلے گئے ہیں پھر پرائیوٹ پلئیئرز کو نئی آپکاری نیتی میں فائدہ ہونا یعنی کہ پھر پہلے جیسے سرکاری دکانوں پر لائسنس کے ذریعے شراب مل رہی تھی کئی پرائیوٹ دکانیں آپ نے دیکھی جب نئی آپکاری نیتی آئی تھی تو بلکل بہت سارے آفرس اور بہت ساری چیزیں یعنی نیجی جو شراب وکریتا تھے یا نیجی ریسٹورنٹ والے آنے لوگ تھے جو شراب کو رکھ سکتے تھے جن کو اجازت مل گئی تھی ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے اور اس فائدے کے لیے اس طرح کی نیتی اور اس سے سرکار کو راجسو کا گھاٹا ہو رہا ہے سرکار کا گھاٹا پرائیوٹ پلئیرز کا زبردست فائدہ بیچ میں عام آدمی پارٹی بے شک وہ سرکار میں ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کو پارٹی کے طور پر فائدہ ہوا ہے اور انڈیویجنز کو پیسہ دیا گیا یہ آروپ ایڈی کی طرف سے لگتا رہا ہے اسی کی جانچ پڑتال چل رہی ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں چناؤ ہوئے تھے پنجاب میں بڑا چناؤ لڑا عام آدمی پارٹی نے زبردست طریقے سے وہاں پر جیت بھی ملی عام آدمی پارٹی کو تو وہاں یہ پیسہ لگایا گیا اس طرح کی بات بھی کہی گئے وپکشی پارٹیاں اس پر راجنیتی کو دیکھتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک فسایا جا رہا ہے سنجے سنگھ کو بھی فسایا جا رہا ہے اس طرح کے عام آدمی پارٹی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں وہاں بی جے پی نے تو اب کیمپین شروع کر دیا ہے کہ سرگنہ ابھی باقی ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کیجری وال تک اس کی جانچ کی آنچ پہنچ سکتی ہے ایسے بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں خیر یہ راجنیتی میں اس طرح کے معاملے چلتے رہتے ہیں لیکن یہ بات بھی بہت اس پشت طور پر سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے ایک ملی بھگت رہے کسی ہر پارٹی کے نیتاؤں پر اس طرح کی کارے بھائی ہوئی ہے ہاں بس یہ ایک فرق ہے کہ عام آدمی پارٹی کا ابھی تک ڈنکا جو ہے وہ اس لیے بچتا رہا کیونکہ انڈیا اگینس کرپشن سے زیادہ سارے کے سارے لوگ نکلے تھے کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اب کرپشن کے آروپوں میں عام آدمی پارٹی کی سرکار پر جب یہ آروپ لگتے ہیں یا ان کے منتری جیل جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ گمبیر ہو جاتا ہے کیونکہ اس امیج کو بڑا جھٹکا لگتا ہے جو ابھی تک ارون کی اجریبال اور عام آدمی پارٹی نے بنائی ہے